دلی میں ابھی گرمی کی ٹھیک طریقے سے شروعات بھی نہیں ہوئی ہے لیکن ابھی اسے پانی کی قلت نے دلی والوں کے پسینج پڑھانی شروع کر دی ہے دیش کی راجدھانی میں کہیں تو حالات ایسے ہیں کہ وہاں مہینوں سے پانی کا سوخہ پڑا ہے تو اگر ہی دلی والوں کو کالے پانی کی سزا کاٹنے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے دلی میں پانی کی قلت پر ٹوٹل نیوز کی سب سے بڑی پرتال آپ دیکھیں اور سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں یمنا پارکی اس گراؤنڈ ریپورٹ کے ساتھ کہنے کو اے جی سی آر انکلیو یمنا پارک کے سب سے مہنگے اور پوش علاقوں میں سے ایک ہے یہاں رہنے والے لوگوں کے پاس بنگلہ ہے گاڑی ہے لیکن نہیں ہے تو وہ صرف پانی ویسے تو یہاں کبھی پانی آتا نہیں اور جب بھولے بھٹکے پانی آتا ہے تو پانی کم کسی بوتل میں ڈالنے کے بعد کولڈ رنگ زارہ لگتا ہے جی ہاں پچھلے پندرہ دنوں سے اس لاکے میں اسی طریقے کا مفت پانی لوگوں کو پینے کیلئے دلی سرکار کی طرف سے سپلائی کیا جا رہا ہے پانی ہوتے ہوئے بھی میسے شرما نے پسلے چار دنوں سے گھر کے کپڑے نہیں دھوئے مضبوری میں ایک بار اس پانی سے اسنان کر لیا تو اس مفت کے پانی سے آپ کو خجلی گارانٹی کے ساتھ مفت ملے گی کوئی نہیں پا رہا ہے نہ تو ہم ٹائملی برتر ماہج پا رہے ہیں نہ کپڑے دھو پا رہے ہیں کیونکہ برتر بھی تو اسی پانی سے ہو رہے ہیں اور وہ گندہ پانی اس میں آ رہے ہیں تو ہم اس میں پانی پی بھی نہیں سکتے ہیں کپڑے بھی نہیں دھول رہے ہیں سفائی تو یہ ہے کہ وہ پودوں میں بھی کاموالی نہیں ڈالنا چاہیں اسمی ج energia ٹمئبке میں آ رہی ہے وہ پانی پکڑ ہی نہیں پا رہی ہے کپڑے کب سے نہیں دھوئے ہمیں چار دن ہو گئے کپڑے دھوئے اور واشنگ موشین بھری پڑی ہے ہماری اور اگر ہم اس میں واشنگ موشین میں ڈال رہے ہیں تو اس میں کچھ ایسے کن آ رہے ہیں جو کپڑوں کو کالا کر رہے ہیں تو نہ کپڑے دھو پارے پینے کی تو باتی چھوڑی ہے اتنی کین ہم لات چکے ہیں بجاروں سے پتہ کب تک کین لائیں گے آج ہمیں پانچ چوہ دن ہے اس بات کے لیے تو بتائیے کیا کریں اسی شیطر میں رہنے والی 80 سال کی ان بزرگوں محلہ کو مفت کے پانی کی قیمت بیمار ہو کر چکانی پڑی جلووٹ کا پانی پیاتو تھا پیاس بھجانے کے لیے لیکن پانی پیتے ہی وہ چپیٹ میں آ گئی پلٹی دست کی موشین بھجز اتنے تین دن ہو گیا بند نہیں ہو پا رہے ہیں دوائی لینے پر بھی نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں وامیٹنگز ہو جاتی ہیں بلوز وامیٹنگ ہوتی تو اس کا کلہ کرنے کے لیے پانی نہیں ہے سکول میں پڑھانے والی یاچنا کی تو اس پانی نے سکول سے چھٹی ہی کرا دی کالے پانی کے ستم کی ستائی یاچنا سرکار سے ہاتھ جوڑ کر فریاد کر رہی ہے کہ کوئی تو اس کو کالے پانی کی سزا سے چھٹکارہ دلائے یمنا پار میں پانی کے صورتحال کی پڑھتال کرنے کے بعد ہم پہنچے پرانے دلی علاقے میں یہاں پر بھی وہی حال بن پانی سب کچھ سون نظر آیا پرانے دلی میں تو حالات ایسے ہیں کہ لوگ یہاں پر مہینوں سے پانی کی ایک بوند کو دیکھنے کے لیے ترز گئے ہیں اور پانی کا اکال جھل رہے ہیں جگہیں الگ ہیں لوگ الگ ہیں لیکن پانی کی کہانی یہاں بھی الگ نہیں ہیں پہاڑ گنج کے چونہ منڈی علاقے میں پانی کو لے کر سرکار کے دعوے پانی پانی ہوتے ہوئے نظر آئے پانی اور پیاس کی آکھ مچولی کو ایک مہینے سے زیادہ کا وقت بیٹھ گیا یہاں تو جناب پانی نے لوگوں کی نین ہی حرام کر ڈالی ہے اگر آپ کسی رات گلتی سے چین کی نین سو گئے اور پانی بھڑنے کے لیے صبح پانچ بجے نہیں اٹھ پائے تو پانی کے لیے آپ کو دنور کی خوش پورے دن چین نہیں لینے دے گی پانی نہیں ملتا چالیس روپے بھی دیں جب بھی پانی نہیں ہے چائے پینے کے لیے بھی پانی نہیں ملتا ہے دوسرے یہاں دکھندار سارے پریشان ہیں اس بات سے کہ یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے کسی سرکار کسی سے بھی کہلو کوئی بھی کہلو یہاں لوگ بھاگ لیٹ جاتے ہیں پر جاتے ہیں پرسوں بھی یہاں دو بھیوش ہو گئے اس چکر میں پانی کے چکر ہیں بچے تو بالکل پریشان ہیں یہ ہیں پانی نے تو اس علاقے کے لوگوں کی زندگی ہی بدل کر رکھ دی ہے یہ محلہ دوپیر میں صبح کا خانہ پکا رہی ہے اور کوئی ہوتل سے خانہ مگانے کو مجبور ہے وجہ ہے صرف پانی بات صرف خانے اور سونے تک ہی سیمت رہی ہے اب تو پانی یہاں سے لوگوں کا پلائن کرانے پر آمادہ ہے ہمارے یہاں پہنچنے کے بعد اکھٹا ہوئی اس پیاسی بھیڑ میں سے ایک محلہ نے بتایا کہ یہاں پانی کی پریشانی سے پریشان ایک پریوار یہ علاقہ ہی چھوڑ چکا ہے کرجیوال کی سرکار نے علاقے میں نئی پائپ لائن ڈالی اور لوگوں کی آس جگنے سے پہلے ہی پائپ لائن نے جنگ کھا لی لوگوں کو وہ پانی گھوٹالے کی بھو آ رہی ہے اور ان کو پائپ لائن آنے کے بعد بھی پانی کیوں نہیں ملا اس کے لیے وہ سی بی آئی جانج کی مانگ کر رہی ہیں بات آپ کے چینل کے مادیم سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں کی پائپ لائنوں کی جو بچھائی گئی ہیں ان دنوں میں اس کی سی بی آئی انکواری ہونی چاہیے کیونکہ پورے پاڑ گنج میں شاید ہی کوئی گلی بچھی ہو جہاں پانی کی جل بوڑ کی لائن نہ بچھی ہو لیکن اس کے باوجود اگر پانی نہیں ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک گھوٹالے کی طرف بشارہ کرتا ہے اور اس چیز کے جانچ ہونی چاہیے کہ جب آپ نے پائپ لائنیں ساری جل ڈال دی اور پانی کی سمسیہ کیوں ہے پانی کی سمسیہ ہونی نہیں چاہیے لوگ ناربازی اور خالی مٹکے فوڑ کر سوئی سرکار کو جگانے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن سرکار کی یہ نین کب ٹوٹے گی اور پانی کا ان کا انتظار کب ختم ہوگا اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کلدیب شرما ٹوٹال نیوز ڈلی دراصل ڈلی کے گراؤنڈ وارٹر کے گھٹنے کے ساتھ ہی جو پانی بچا ہے وہ پانی پینے لائک نہیں رہ گیا پانی میں پیسٹریسائیڈز اور نائٹریڈز جیسے خطرناک تطو بھری پڑے ایک تو دلی کے پانی کا کھا جانا کھالی پہ کھالی ہوتا جا رہا ہے اور جو بچا ہے اس میں بھر رہا ہے زہر کچھ ہی سالوں میں دلی میں پانی کے پردوشن والے نئے علاقے بن گئے ہیں کیندریے بھوجل بورڈ کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ دلی کے گراؤنڈ وارٹر میں پیسٹیسائیڈ، نائٹریڈ، لیڈ اور کیڈمیم جیسے خطرناک تطو گراؤنڈ وارٹر میں مل کر اسے جہریلے گراؤنڈ وارٹر میں تبدیل کر رہے ہیں پہلے پیسٹیسائیڈ دلی میں کچھ جگہیں ہی پایا جاتا تھا لیکن اب دلی کے نارت، نارتھ ویسٹ، ویسٹ اور ساؤتھ ویسٹ کے گراؤنڈ وارٹر میں پہنچ چکا ہے دیکھیں پولیوشن جو گراؤنڈ وارٹر پولیوشن ہے اس میں اب ہم لوگوں کو پیسٹیسائیڈ بھی ہم لوگوں کو گراؤنڈ وارٹر میں دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے ساؤتھ ویسٹ ڈسٹرکٹ میں جو پیسٹیسائیڈ ہے وہ گراؤنڈ وارٹر میں پائے گئے ہیں اور جو ہمارے ہیوی میٹلز ہیں، مینلی جو لیڈ ہے، کرومیوم ہے، کیاڈمیوم اور نکل ہے یہ سب ہی ہمارے جو کینسر کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے جو کوالیٹی ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور جو یہ میجرلی جہاں جن ریجنز میں خراب ہے وہ ہے نارتھ ویسٹ ریجن، نارتھ اور جو ویسٹ ہماری ڈسٹرکٹس ہیں ڈیلی کے ان میں جو کوالیٹی ہے بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، ہیوی میٹل کنٹامینیشن بہت حد تک بڑھیا ہے خانپور، راجوری، مہیپالپور جیسے علاقوں کے پانی میں ہیوی میٹل نائٹریٹ، کیڈمیوم جیسے خطرناک تاتو ٹیم ماترہ سے کہیں زیادہ پائے گئے ہیں، وجیر آوات کے گراؤنڈ وارٹر میں تو نائٹریٹ ایک ہزار میلی گرام پر لیٹر تک پہنچ چکا ہے جبکہ یہ 15 میلی گرام پر لیٹر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے وہی کیندریہ بھوجل بورڈ کی ریپورٹ کے مطابق، ساؤتھ ویس کے گراؤنڈ وارٹر میں لیٹ جیسا خطرناک تاتو 10 سے 15 میلی گرام پر لیٹر پایا گیا، جبکہ اس کی تیم ماترہ 0.01 تک ہی رہنی چاہیے دیکھیں پانی وہاں پہ آلیڈی اوور ایکسپلائٹڈ جو اوور ایکسپلائٹڈ ایک کیٹیگری سیٹ کیا گیا ہے سینٹر گرام پورٹ کا، اس میں ابھی ہی اوور ایکسپلائٹڈ کیٹیگری میں وہ مل رہا ہے جیسے جیسے ابھی ایکسٹریکشن بڑے گا، ایکسٹریکشن گرمیوں میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے جیسے جیسے ایکسٹریکشن بڑے گا، کوالٹی وائز اور زیادہ خراب ہونے کی امید ہے ابھی ہی ایکسپلائٹڈ ہے تو آگے آنے والی کنڈیشن تو اور بھی خراب ہونے والی ہے ایک تو دلی کو پانی نہیں مل رہا اور جو مل رہا ہے وہ پینے کے لائق نہیں بچا ہے ایسے میں پیاسی دلی کی پیاس کیسے بجھے گی؟ یہ دلی کے سامنے سب سے بڑا سوال ہے قلدیب شرما، ٹوٹل نیوز، دلی دراصل دلی میں پہلے پانی کیا سی کوئی قلت نہیں تھی دلی میں جھیل تلاب جیسے پراکرتک جل سروت خود ہے لیکن آج یہ جب اتحاس بن کر رہ گئے ہیں اور ان میں غم ہونے کا نتیجہ بوند بوند کیلئے ترسنا ہے دلی میں سالوں پہلے جھیل تلاب اور کوئوں کا جال تھا یہ سب دلی کو بھرپور ماترہ میں پانی دیتے تھے لیکن آج دلی کے زیادہ تر پانی کے پراکرتک ستروت ختم ہو چکے ہیں کہیں رکھ رکھاؤ کی وجہ سے تالاب سک گئے کہیں جھیل پر کولونی بن گئے اور پانی کے ستروت بس اتحاس بن کر رہ گئے یہ کڑکرڈوما کا امبیڑکر پارک ہے جو کبھی کڑکرڈوما جھیل ہوا کرتی تھی یہ کہانی صرف کڑکرڈوما جھیل کے ہی نہیں ہے زیادہ تر جل ستروتوں کی یہی صورت ہے ڈلی سرکار کے راجوس ویبھاگ کے دستاویجوں کے انسار راجدھانی میں کل ایک ہزار بارہ تالاب ہیں لیکن اچھی نیایالے میں دیئے گئے حلف نامے میں راجسرکار نے سویکار کیا ہے کہ راجدھانی میں اب کیول چھے سو انتیس تالاب ہی صحیح سلامت ہیں پریون ویبھاگ کے پارک اینڈ گارڈن سوسائٹی کے آکڑوں پر وشواس کریں تو تالابوں پر اتکرمن کی یہ تصویر بہت بھائیہ ہے ڈلی میں گرمی آتے ہی ڈلی والوں کو پانی کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈلی کے پاس خود کے پانی کے ریسورس نہیں ہے حالانکہ سالوں پہلے ڈلی میں پڑی تعداد میں تالاب، جھیل اور جو کوئے تھے وہ ہوا کرتے تھے لیکن آج حالت یہ ہے کہ جیل اور تالاب گم ہو گئے ہیں اس وقت ہم کڑکڑوما گاؤں کے پاس موجود ہیں یہاں بھی سالوں پہلے ایک کڑکڑوما جھیل ہوا کرتی تھی لیکن اس جھیل کو ڈیڑی نے امبیڑگر پارک میں تبدیل کر دیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو جھیل ہے اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے عمومن جو دلی کے وارٹا ریسورسز ہیں ان سبھی کی کہانی اس کرکڑوما جھیل جیسی ہی ہے کہیں پر پارک بن گیا ہے کہیں پر آبادی بس گئی ہے کہیں پر مارکٹ بن گئی ہے اور ان سب کا کھامیازہ دلی والوں کو ہر گرمی بھگتنا پڑتا ہے ایسے میں جب سرکار ان کو دھونڈ نہیں پا رہی ہے تو ان دوسرے تالاب اور چھیلوں کو سرکار دوبارہ زندہ کیسے کرے گی اور کیسے ان کو ان کے پرانے روپ میں لے کر آئے گی پارک اینڈ گارڈین ویبھاک کے آنکھلوں کے مطابق یمنا پار کے پوروی جلے میں کل چوون تالاب راجہ سو دستا ویج میں درج ہیں جن میں سے پچیس تالاب سوکھے تین پر اتکرمن اور انیس تالابوں پر وید اور اوید نرمان ہو چکا ہے اتری جلے میں کل ایک سو چھپن تالاب درج ہیں جن میں سے ساتھ استیتو ویہین ہو چکے ہیں پارک اینڈ گارڈین ویبھاک کے ٹیم کڑی مشکت کے بعد بھی ان تالابوں کو نہیں تلا سکی جلے کے اوڑنچاس تالابوں پر اتکرمن ہوتا رہا اور پرشاسن کی نین نہیں ٹوٹی آش تالابوں پر بستیاں بسا دی گئی جن میں تین اوید اور پانچ وید کی شرنی میں شامل ہیں اسی طرح سے اتری پششمی جلے کے سرکاری ریکارڈ میں ایک سو چھایا سٹھ تالاب درج ہیں جن میں سے سات تالابوں کو کھوجا نہیں جا سکا یعنی اب ان پر بستیاں بس گئی تیس تالابوں پر اتکرمن اور گیارہیں پر نرمان ہو چکا ہے پششمی جلے کے پچھتر تالابوں میں سے پانچ کا کوئی پتا نہیں چل سکا جبکہ 21 اترکرمن کا شکار ہے کاش اگر پانی کے ان سروتوں کو جندہ رکھا جاتا اور ان کی قیمت پہچانی جاتی تو دلی کو آج پانی کی بوند بوند کے لیے ترسنا نہیں پڑتا کلدیف شرما ٹوٹل نیوز ڈلی اگر دلی میں پانی کی قلد کے ساتھ دلی کی زمین سے بھی ایک نایا خطرہ دلی کے طرف بڑھ رہا ہے لگاتار کیندری بھوجل کی تاثر ریپورٹ کی مطابق دلی میں تیزی کے ساتھ گراؤنڈ وارٹر لگاتار نیچے جا رہا ہے 27 میں سے صرف 5 سب ڈیویجنز میں پریادت پانی رہ گیا ہے اور 15 سب ڈیویجنز ریڈ زون میں پہنچ چکے ہیں ایک تو دلی میں پانی کی قلد اور اس قلد کے ساتھ دلی میں زمین کا پانی یعنی گراؤنڈ وارٹر تیزی سے پاتال میں جا رہا ہے دلی والے بیشکیمتی پانی کے خرزانے کو بڑھانے کے بجائے کم کر رہی ہیں ہوتل اور انڈسٹری میں بڑی تادات میں illegal boring سے دلی کا گراؤنڈ وارٹر ٹینک خالی ہو رہا ہے دلی میں جہاں سال 2011 میں ہر سال پانی کا لیول 2 میٹر نیچے جا رہا تھا تو وہی یہ سر 2016 سے ہر سال 6 میٹر گھٹ رہا ہے جو quality wise اگر ہم بات کریں پہلے ہم quantity wise بات کرتے ہیں quantity wise جو قریب 6 سال پہلے یا 7 سال پہلے جو figure 2 سے 3% تھا 2 سے 3 میٹر کا تھا 2 سے 3 میٹر کا decline ہم لوگ report کر رہے تھے ground water کا across state وہ اب بڑھ کے 5 سے 6 میٹر تک ہو گیا ہے 5 سے 6 میٹر سالانہ پانی نیچے جا رہا ہے جو exploited blocks ہیں ان میں خالت بہت ہی زیادہ خراب ہے کینڈریہ بھوجل بورٹ کی سال 2016 میں ڈلی کے ground water کو لے کر تیار کی گئی تازہ report کی مطابق ڈلی کی 27 سب ڈیویزن میں سے 15 سب ڈیویزن یعنی کی تحصیل میں پانی کا لیول بہت تیجی کے ساتھ نیچے جا رہا ہے اور 7 نئی سب ڈیویزن 3 سے 4 سالوں میں خطرے کی جت میں آ جائے گی یعنی ایک تہائی دلی میں پانی کا خزانہ ہو رہا ہے 27 میں سے صرف 5 تحصیل میں ہی پانی کا لیول سیف سون میں ہے سب سے زیادہ حالت خراب ہے ساؤت ویسٹ میں ان علاقوں میں ہے پانی کا ریڈ الارٹ چھترپور بسند بیہار جین یوں چانک کے پوری اور لٹین دلی یعنی کی نئی دلی دلی میں قریب 12% جو پانی ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ گراؤنڈ وارٹر سے آ رہا ہے تو یہ جو گراؤنڈ وارٹر ہے یہ ابھی جو حالی میں ریپورٹ آئی ہے سینٹرل گراؤنڈ وارٹر بوٹ کی 2016 کی جو سٹاڈی ریپورٹ ہے اس میں یہ درشایا گیا ہے کہ 27 جو ٹوٹل تحصیل ہیں دلی میں ان میں سے قریب 15 تحصیل کا جو پانی ہے وہ اگر ہم کمپیار کریں تو دلی تیسرا سب سے بڑا سٹیٹ ہے جس میں اتنی زیادہ اوور ایکسپلوٹ تحصیل پائی جا رہی ہیں 2013 میں دلی کے گرب میں کل 38 777 ہیم پانی موجود تھا جو صرف 3 سالوں میں گھٹ کر 30 650 ہیم ہو چکا ہے ظاہر ہے کہ دلی میں جتنی تیزی کے ساتھ پانی نکالا جا رہا ہے اس کے مقابلے پانی ریچارج ہونی کی رفتار بہت معمولی ہے آگرے اس اوڑ صاف اشارہ کر رہی ہیں کہ اگر دلی سرکار ایک طرف تو سیویش ٹویٹمن پلانٹ سے ٹویٹ ہونے پانی کے بھی دوبارہ استعمال کی بات کرتی ہے تو دوسری طرف ڈی پی سی سی کی ایک ریپورٹ کی مطابق دلی جل بوٹ کے آٹھ ایسے پلانٹ ہیں جو صحیح طریقے سے سیویش کے پانی کو ٹریٹ ہی نہیں کر رہے دلی ویدھان سبا کے بجٹ سطر کے دوران مخیمنتری اروند کیجری وال نے سیویش ٹریٹمنٹ پلانٹ سے ٹریٹ ہونے والے پانی کے دوبارہ استعمال کرنے کی بات مخیمنتری نے دعویٰ کیا ہے کہ دلی میں سیکڑوں MGD پانی ٹریٹ ہونے کے بابجود صرف 89 MGD پانی کا ہی ہوتی کلچر میں استعمال ہوتا باقی پانی سیدھے یمونہ میں ڈال دیا جاتا جس کا استعمال کیا جانا چاہیے پر ڈی پی سی 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 پی 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 ٹریٹ نہیں کر رہے ٹریٹ کیے گئے پانی میں بائی لوجکل آکسیزن ڈی مان اور ٹوٹل سسپنڈ سولیڈ کی ماترہ تیمانک سے کہیں زیادہ پائی گئے ان STP میں نیلوٹی STP Coronation Pillar Phase 1 Phase 2 وسند کنج STP مہرولی STP روہنی STP کیشوپور STP 1 کیشوپور STP 2 اور کنڈلی جل منتری کپل مشہ نے اسے پریابرن کے لیے خطرناک اور پیسوں کی بربادی قرار دیا ہے ادھر دلی جل بوٹ نے معاملے میں سفائی دی ہے جل بوٹ کے اپاد دنیش مہانیہ کے مطابق سیوش ٹریٹمنٹ پلانٹ جو پرانے ہو گئے ہیں اس جسے اپگریٹ کرنے کی یوجنا بنائی جا رہی ہے جنیش مہانیہ نے یہ دعوی کیا ہے کہ کئی ایسے STP بھی ہیں جن میں پانی صحیح طریقے سے ٹریٹ کیا رہا ہے جس ٹائم وہ پرانٹ ڈیزائن ہوئے تھے وہ اسی پیرامیٹرز پہ ڈیزائن ہوئے تھے لیکن جتنے باقی پلانٹ ہیں ان کی کوالیٹی ایریگیشن کے لائق نہیں بلکہ کافی اچھی بڑی کوالیٹی ہے ڈلی میں 38 سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہیں سرکار آنے والے سمیے چھوٹے چھوٹے سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کی یوجنا پر کام کر رہی ہے پر مانکوں پر دم توڑ رہے پرانے اور بڑے سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی سرکار کے لیے بڑی چنوٹی سے کم نہیں اور ایسی حالت میں یمونہ صفائی سے لے کر ٹریٹ ہوئے پانی کے دوبارہ استعمال کی